افغانستان کے الیکشن کمیشن نے صدارت انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا جس کے مطابق اشرف غانی دوبارہ صدر منتخب ہو گئے الیکشن کمیشن کے سہبرہ نے پریس کانفرنس میں سرکاری اور حتمی نتائج کا اعلان کیا الیکشن کمیشن کے مطابق اٹھائیس ستمبر کو ہونے والے صدارت انتخابات میں اشرف غانی نے پچاس اشاریہ چونسٹھ فیصد ووٹ حاصل کیا انتخابی نتائج کا اعلان پانچ مہینے کی تاخیر سے کیا گیا صدر اشرف غانی کے انتخابی حریف عبداللہ عبداللہ نے نتائج ناتسلیم کرتے ہوئے انتخابی عمل میں دھاندلی کا الزام لگایا تھا عبداللہ عبداللہ نے ووٹ دوبارہ گنتی کرنے کا مطالبہ کیا تھا حتمی نتائج کے مطابق عبداللہ عبداللہ نے انتالیس اشاریہ اباون فیصد ووٹ حاصل کیا دوشتہ سال دسمبر میں الیکشن کمیشن نے ابتدائی نتائج کا اعلان کیا تھا جن کو عبداللہ عبداللہ نے تصریم کرنے سے انکار کر دیا تھا عبداللہ عبداللہ نے جاری بیان میں افغان عوام، حامیوں، الیکشن کمیشن اور عالمی اتحادیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جائز مطالبہ پورے ہونے تک ناکس انتخابی عمل کے نتائج تصریم نہیں کریں گے دوسری جانب دوہزار ایک کے بعد سے حالیہ انتخابی عمل کو سب سے زیادہ شفاف سمجھا جا رہا ہے جرمنی نے شفاف انتخابی عمل کو یقینی بنانے کے لیے بائیو میٹرک مشینیں بھی ماہیہ کی تھی تاکہ لوگ ایک دفعہ سے زیادہ ووٹ نہ ڈال سکے اس کے باوجود 20 لاکھ 70 ہزار ووٹوں میں سے تقریباً 10 لاکھ ووٹ بے زابط کیوں کے باعث منصوب کر دئیے گئے